اگلی حدیث حضرت ابو حرارہ سے جناب ابو حرارہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان اپنی مسلمان عورت سے نفرت نہ کرے اس لیے کہ اگر اس کو کوئی بات یا عادت اس کی بری لگے تو کوئی دوسری عادت اسے پسند بھی آئے گی اب افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل کوئی مردوں کو یہ باتیں سمجھانے والا نہیں رہا جس کی وجہ سے انہوں نے عورتوں کے ساتھ وہ ظلم و ستم اور وہ معاملات شروع کر دیئے کہ جو ہونے نہیں چاہیے آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی مسلمان اپنی مسلمان بیوی سے نفرت نہ کرے اور پھر یہ بتایا گیا کہ کیوں نہ کرے اس لیے کہ اگر ایک چیز ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسی کی دوسری چیز تمہیں پسند ہو تو گویا پھر باہم اچھی طرح ملجل کر رہنے کا گر کیا ہے کہ انسان دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھے دوسرے کی بھلائیوں پر نظر رکھے اور برائیوں پر کڑنا چھوڑ دے اس لیے کہ اگر انسان دوسرے کی برائیوں پر کڑتا ہی چلا جائے تو اس سے کوئی نتیجہ نکل نہیں سکتا کوئی فائدہ ہو نہیں سکتا اس لیے کہ صرف کڑنے سے کسی کی برائی دور نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر اگر آپ کا بچہ بیمار ہے شدید بخار میں مبتلا ہے اور آپ پاس بیٹھ کے رونا شروع کر دیں اور روتے چلے جائیں اور روتے چلے جائیں تو آپ کے رونے سے اس کا بخار نہیں اترے گا جب تک کہ آپ اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاتے یا اس کو کوئی دوا نہیں دیتے اسی طرح اگر ہمیں کسی کے بارے میں بھی کوئی شکایت ہے یا کسی سے بھی کوئی ناراضگی ہے تو ہم صرف اپنے دل میں کڑنا شروع کر دیں اور زبان سے اس کو نہ بتائیں یا اس کا کوئی علاج یا بندوبست نہ کریں سوائے اپنے آپ کو جلانے کڑھانے کے اس کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلے گا لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ جہاں پر کسی چیز میں خرابی نظر آئے تو جیسے کہ ہمیں ایک اور حدیث میں حکم دیا گیا اگر کہیں تم کوئی برائی دیکھو تو کیا کرو اپنے ہاتھ سے اسے دور کر دو اس سبب کو ہٹا دو فَإِلَّمْ يَسْتَتِ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے فَبِلْسَانِهِ تو اپنی زبان سے تو بولو زبان سے تو اس کو ہٹاؤ پھر اگر نہیں تو پھر دل میں برا سمجھو اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اسی طرح انسانی معاملات میں جو چیزیں معاملات کو بگاڑنے والی ہوں جو خرابی پیدا کرنے والی ہوں ان پر سب سے پہلے صرف کڑنا نہیں چاہیے بلکہ ہاتھ اور زبان سے اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہاں پر بھی یہ بہترین نفسیاتی اصول دیا گیا کہ اگر انسان دوسروں کے ساتھ امدہ سلوک کا مطمئنی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ دوسرے کی خوبیوں پر نظر ڈالے اس لئے کہ دنیا میں کوئی انسان بھی ایسا نہیں کہ جو ہنڈر پرسنٹ کامل ہو مکمل ہو اس میں کوئی خرابی نہ ہو ہر انسان کے اندر چھوٹی موٹی کوئی نہ کوئی کمی بیشی پائی جاتی ہے اگر انسان اس کی وجہ تلاش کر کے اس کے ساتھ گزارہ کرنا سیکھ لے تو گزارہ بہترین ہو سکتا ہے لیکن اگر انسان خیر کا ایک بڑا پہلو اگنور کر کے صرف چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑا ایشو بنا لے تو وہ انسان کے اپنے لئے نقصان دے ہیں آپ عام طور پر آپ دیکھیں کہ جن گھروں میں تلاقے واقع ہو جاتی ہیں اگر آپ کو بھی سروے کریں یا آپ انیلیسس کریں تو آپ دیکھیں گے بلکل معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں صبر و تحمل سے کام نہیں لیا جاتا جذباتی معاملات کیے جاتے ہیں اور وہ پھر معاملات بڑھتے بڑھتے ایسی حد کو پہن جاتے ہیں کہ جس میں انسان کے اپنے ہی لئے نقصان ہے اب دیکھیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم اس کو اس حالت میں فائدہ اٹھا سکتے ہو تو اٹھالو اسی طرح ہی اٹھاؤگے اگر تم سیدھا کرنے کی کوشش کروگے تو توڑ دوگے اور اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا اگر انسان ایسے حالات میں جبکہ حالات بہت ہی بگڑ چکے ہوں پھر بھی اگر انسان نقصان کو برابر کر کے دیکھے کہ ایک وہ تکلیف ہے جو اس شوہر یا بیوی کے ساتھ رہنے پر ہے کہ کوئی چھوٹی سی چیز کوئی چھوٹی عادت یا گفتگو یا کوئی رویہ ناپسند ہے اور دوسری وہ تکلیف ہے جو اس گھر سے نکلنے کے بعد یا اس بیوی کو گھر سے نکال دینے کے بعد یعنی مرد اور عورت دونوں سوچیں نکال دینے کے بعد ہے اگر انسان ان دونوں کا جائزہ لے تو وہ تکلیف کہیں بڑی ہے جو اس کے بعد ہے اس لیے اگر انسان تھوڑا پوزیٹیولی سوچ لے تو عورت کی برائی یا شوہر کی کوئی عادت جو ناگوار ہے اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے پچھلی دنوں میں ایک اخبار میں پڑھ رہی تھی کہ کسی شخص نے اپنی پسند کی شادی کی اور شادی کی کچھ ہی دن کے بعد اپنی جو بیوی تھی جسے بڑے ارمانوں سے اور بڑی محبت سے وہ بیعہ کے لایا تھا اس کے نیند میں خراتے لینے کی عادت کی وجہ سے اس کے ناگ کے اندر روی ڈال دی اور وہ اسی طرح اس کی ڈیتھ ہو گئی تو ظاہر ہے کہ ایک بڑی تکلیف دے صورتحال ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں سو سکتے خراتوں کی وجہ سے ایک شدید قسم کی دسٹرابنس ہو سکتی خصوصا جن لوگوں کی نیند کم ہو لیکن آپ دیکھیں کہ انسان اپنی خوشیوں کی خاطر اگر تھوڑی سی کسی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا اگر پھول چاہیے تو اس کے ساتھ کانٹا آوائٹ کرنا چاہتا تو یہ ہو نہیں سکتا اگر چھوٹی چھوٹی تکلیفیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں انسان ان کو بہت بڑا ایشو بنا لے تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے لہذا سسرال ہوں یا شوہر بیوی کا معاملہ ہو یا کہیں پر انسان جہاں کام کرتا ہو وہاں اپنے ساتھ رہنے والوں کے اور ساتھ کام کرنے والوں کے معاملات ہوں تو ان تمام معاملات کی خوشحالی کا اور تعلقات کی بہتری کا انحصار اس بات پر ہے کہ انسان کتنا زب کرنا جانتا ہے اور زب وہی انسان کر سکتا ہے جو تکبر میں مبتلا نہ ہو اور جو اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھتا ہو اور جو یہ سمجھتا ہو کہ مجھ سے بھی تو غلطی ہوتی ہے کیا ہوا اگر دوسرے سے غلطی ہو گئی کیا میں نہیں چاہتا کہ مجھے معاف کر دیا جائے اگر میں اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ اس بات کی تمنا رکھتا ہوں مجھ سے درگزر کیا جائے تو پھر میرے اندر بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ میں دوسروں کی غلطیوں اور کمزوریوں کو درگزر کروں اور انہیں بہت زیادہ امپورٹنس نہ دوں اس لیے کہ اس دنیا میں صرف خوشیاں ہیں نہیں ہر پھول کے ساتھ کانٹا ہے اور ہر اچھی چیز کے ساتھ جس کا ڈارک پہلو بھی ہے اگر دن کی روشنی ہے تو رات کا اندھیرہ بھی ہے اور اگر اچھے حالات ہیں تو زندگی میں تلخیاں اور گرمیاں بھی ہیں لہذا انسان اچھائی کی امید رکھے اور دوسرے پہلو کو زیادہ سے زیادہ نظرانداز کرتا چلا جائے یہی زندہ رہنے کا گرہ ہے اور اگر انسان اس پہلو کو اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے جو تکلیف کا ہے تو وہ شخص کہیں بھی دنیا میں چین نہیں پاسکتا پھر اسی طرح اگلی حدیث ہے کہ جناب عمر بن احوس جشمی رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الودا کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا اور نسائح اور واز کے بعد یہ فرماتے ہوئے سنا خبردار عورتوں کے ساتھ بھلائی کا انداز اختیار رکھو اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں اور تم ان سے سوائے اپنے خاص حق کے کسی اور چیز کے مالک نہیں ہو تمہیں جس چیز کا نکاح کے بعد اختیار دیا گیا ہے اسرف ان کی ذات ہے باقی جو ان کی اپنی چیزیں ہیں یا ان کے اپنے بھی شوق ہیں یا اپنی بھی خواہشات ہیں تو ان سب پر تمہیں مالک نہیں اور مختار نہیں بنایا گیا ہاں اگر وہ خلاف اسمت و عبرو کوئی حرکت کریں یعنی بے حیائی کا کوئی کام کریں تو بطور سزا یہ کر سکتے ہو کہ اپنے بستر سے انہیں دور رکھو اور ہلکی مار بھی مار سکتے ہو مگر ضرب شدید نہیں پھر وہ تمہاری بات مان لے تو اور کوئی تکلیف نہ دو یہ سورة النساء کی اس آیت کی تفسیر بھی ہے جس میں یہ آتا ہے کہ فَإِذُوهُنَّ فَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَزَاجِ وَدْرِبُوهُنَّ کہ اگر تمہیں ان کے نشوث کا ڈر ہو تو نشوث سے مراد پھر کیا ہوا یہ حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے کہ بے حیائی کا استقاب کہ اپنے شوہر کے خاص حق میں کسی دوسرے مرد کو شریک کرے تو ایسی صورت میں مرد کو کیا حکم دیا گیا کہ پہلے تو سمجھائے نہ سمجھے تو پھر اس سے قطع تعلق ہی کرے اس پر بھی نہ سمجھے تو پھر تیسرے درجے پہ مار سکتا ہے لیکن کیسی مار ضرب شدید نہیں کہ اس کی بھی دو باتیں بتا دی گئی کہ ایسا نہ ہو کہ جس سے جسم کے اوپر کوئی نشان رہ جائے اور ایسا بھی نہ ہو کہ جو چہرے کے اوپر ہو تو پھر حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا پھر وہ کیا ہو تو آپ نے کہا جیسے مسواق جیسی چیز سے مارنا واضح رہے کہ تم کو اگر بیویوں پر کچھ حق ہے تو بیوی کو بھی تم پر حق حاصل ہے یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے حق کی حفاظت کی اور فرمایا کہ اگر تمہیں حق ہے بیوی پر تو بیوی کا بھی تم پر حق ہے بیوی پر تمہارا تو حق یہ ہے کہ وہ ان سے ربط و ضبط اور بے تکلفی کا تعلق نہ رکھیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو یہ ہے شوہر کا حق بیوی کے اوپر کہ بیوی ان کے ساتھ ایسا تعلق نہ رکھے یعنی دوسرے مردوں کے ساتھ بے تکلفی کا یا ایسا تعلق کہ جسے شوہر ناپسند کرتا ہو جس سے وہ غیرت کھاتا ہو یا جس سے وہ ناگوار سمجھتا ہو یعنی تمہارے بستر تک ان کو رسائی نہ دیں یا تمہارے گھر میں تمہارے ناپسندیدہ فرد کو داخل نہ ہونے دیں یعنی شوہر حاضر ہو یا غائب ہو کسی حال میں بھی کیونکہ اس سے تعلقات جو ہیں ان کے اندر بگاڑ آتا ہے اور ان کا تم پر کیا حق ہے یہ حق ہے کہ ان کے کھانے کپڑے کے انتظام کے ساتھ ان سے حسن و سلوک بڑھ دو یعنی مرد کے ذمہ داری کیا ہے کہ بیوی کو کھانا کپڑا دے اور اس سے اچھا برطاؤ کرے بہترین اخلاق سے پیش آئے کیونکہ جب مرد بد اخلاقی کرتا ہے تو عورت تو ہی جذباتی وہ جذبات میں اور زیادہ بولے گی اور اس سے معاملات بگڑ سکتے ہیں لہٰذا پہلے نمبر پر مرد کو حکم دیا گیا کہ وہ سبر الزب سے کام لے اور بیوی کا کیا حق رکھا گیا شوہر کے اوپر کہ وہ کسی ایسے شخص کو اپنے گھر میں نہ آنے دے کہ جس کا آنا شوہر کو ناگوار ہو اگلی حدیث ہے حضرت معاوی بن حیدہ سے رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اور جو تو کھائے اسے بھی کھلا یہ نہیں کہ شوہر بہترین چیز کھائے اور عورت بچا کچھا کھائے جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ پہلے شوہر کھالے بچے کھالے ناکر کھالے سب کھالے اور پھر عورت جو ہے وہ بچا کچھا برتنوں میں سے سمیٹ کے کھائے تو یہ یہ نہیں بلکہ شوہر کو بھی جس طرح جس برتن اور جس قسم کے کھانے کا حق ہے عورت کو بھی وہی کھانا کھانا چاہیے عام طور پر آپ نے کئی گھرانوں میں دیکھا بڑی بوڑیاں جو ہیں وہ بچیوں کو کچھ خاص قسم کے کھانوں سے اور چیزوں سے روک دیتی ہیں کہ یہ مت کھاؤ اس سے جلدی جوان ہو جاؤ گے اور اس قسم کے جو بلا وجہ کی پابندیاں اور قید ہیں تو اسلام نے کسی ایسے کھانے سے منع نہیں کیا جو مرد کھا سکتا اور عورت نہ کھا سکتی ہو جس طرح کے قرآن پاک میں بھی آیا کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا تھا پھر فجال تم منہو حلالا و حراما کہ تم نے اس سے حلال اور حرام کے فلسفے خود گھڑ دیا اور خود اس کو تقسیم کر دیا نہیں باقی تمام چیزوں میں عورت کے حقوق وہی ہیں صرف گھر کی ذمہ داری کے معاملے میں مرد کو قوام بنایا گیا اور عورت کو اس کا مددگار بنایا گیا پھر اسی طرح فرمایا کہ جب اور جیسا لباس تو پہنے اسے بھی پہنا یعنی اگر خود قیمتی پہنتے تو بیوی کو بھی قیمتی پہناو لیکن آج کل کی عورتیں تو ما شاء اللہ مردوں سے بھی زیادہ قیمتی پہنتی ہیں ان کے موہ پر نہ مارو ان کے موہ پر نہ مارو خاص طور پر منع کیا گیا اسے گالی نہ دو ابیوز نہ کرو اس لیے کہ پھر اگر عورت کے موہ سے نکلی تو مرد اسے اپنی عزت اور وقار کے خلاف سمجھے گا اور اس سے معاملہ جو ہے وہ حد سے زیادہ بگڑ جائے گا لہٰذا مرد کو پہلے درجے پہ روکا گیا کہ وہ ایسا نہ کرے اسے علاہدہ نہ کرو مگر گھر کے اندر ہی یعنی گھر سے مت نکالو پھر اگلی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ سے بیان کرتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے اعتبار ایمان تم میں وہ شخص کامل مومن ہے جس کا اخلاق اچھا یعنی ایمان صرف زبانی اقرار کا نام نہیں بلکہ عملی طور پر بہترین اخلاق کا ہونا جو ہے وہ ایمان کا اظہار ہے اور ساتھ ہی فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جس کا برتاؤ اپنی بیوی سے بہترین ہو یعنی اخلاق کا مظاہرہ سب سے پہلے گھر سے کرو یہ نہیں کہ گھر والوں کے ساتھ تم بدتمیزی سے پیش آؤ اور باہر تم سب سے اچھے انسان نظر آؤ نہیں سب سے بہترین وہ ہے جس کا سلوک یا جس کا اخلاق اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے حضرت عیاس بن عبداللہ بن عبی زباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں عورتوں کو نہ مارا کرو کچھ عرصے گزرا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں آیا اور عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رعائت کی وجہ سے کہ عورتوں کو نہ مارو عورتیں اپنے شہروں پر غالب آگئی ہیں اور ان کی دلیری بہت بڑھ گئی ہے یہ حالت معلوم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مارنی کی اجازت دے دی اس کے بعد ازواج متحرات کے پاس عورتیں آ کر اپنے خاندوں کی مار پیٹ کی شکایت کرنے لگیں اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس رات آپ نے اجازت دی تھی صبح کے وقت اسی عورتیں آئیں جنہوں نے آ کر شکایت کی کہ ہمیں مارا پیٹا گیا ہے تب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کی شکایت کرنے آئیں ہیں ایسے شوہر سن لیں کہ وہ بھلے اور بہتر نہیں ہیں یعنی جو مارتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ناپسندیدہ مارت ہیں ساتھ ہی یہ فرمایا گیا نا کہ وہ شوہر اچھے نہیں ہیں تو جو اچھا بننا چاہے وہ ایسا نہ کرے جناب عبداللہ بن عمر بن عاز سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ایک پونجی ہے اور اس پونجی کا بہترین حصہ نیک اور صالح عورت ہے اس کو مارنے کی کبھی ضرورت ہی نہیں بڑے گی پینتیسوں باب یہ باب ایک قرآنی آیت اور آٹھا حدیث پر مشتمل ہے حق کے زوج علی المرأہ شوہر کا اپنی بیوی پر حق اور اس کی تاقید قال اللہ تعالی الرجال قوامون علا النساء بما فضل اللہ بعدہم علا بعد وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ مرد عورتوں کے منتظم اور نگران ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے ان میں سے بعض کو بعض پر برطری دی ہے نیز اس لیے کہ وہ اپنے اموال خرچ کرتے ہیں یعنی مرد کو اگر عورت پر برطری حاصل ہے تو وہ اس وجہ سے دی گئی ہے کہ مرد اپنے خون پسرینے کی کمائی جو ہے وہ عورت پر خرچ کرتا ہے پس نیک بخت عورتیں فرما برداری کرتی ہیں اطاعت گزار ہوتی ہیں بات مانتی ہیں اور بحفاظتِ الٰہی شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مفادات کی نگہداشت کرتی ہیں اس کی اولاد کی اس کے مال و دولت کی اپنے گھر کی اپنے عزت کی ان تمام چیزوں اسی سے حضرت ابو حریرہ کی حدیث ہے ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فلم تأتیه فبات غضبان علیہ لعنتها الملائکة حتی تصبح متفقن علیہ جناب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر بیوی کو فعل زوجیت کے لئے بلائے اور بیوی نہ آئے اور میاں اس وجہ سے وہ رات غصے میں گزارے تو صبح تک فرشتے ایسی عورت پر لعنت ملامت کرتے رہتے ہیں بخاری اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کے بستر کو چھوڑ کر رات بسر کرے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں ایک اور روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ کوئی شوہر اپنے بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور عورت انکار کر دے تو آسمان والے اس وقت تک اس سے ناراض رہتے ہیں جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو جناب ابی حریرے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھے اور نہ یہ جائز ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں کسی کو آنے کی دعوت دے اگر چھے یہ باتیں بہت ناغوار بھی گزریں تو یہ جان لیں کہ یہ سب بخاری مسلم کی متفق علیہ روایات ہیں صحیح احادیث ہیں اگر ایمان ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیں اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کوئی نسبت نہیں تو پھر ظاہر آپ کی بات بھی اچھی نہیں لگے گی جناب عبداللہ بن عمر فاروخ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگران اور ذمہ دار ہے اور ہر نگران سے اپنے زیر دست کے بارے میں باز پرس ہوگی حاکم بھی ذمہ دار ہے مرد بھی اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے اور عورت بھی اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگہبان اور ذمہ دار ہے غرضے کے تم میں سے ہر شخص نگران اور ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اپنے زیر دست کے بارے میں باز پرس ہوگی یعنی ان کی ریایہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اگلی حدیث جناب ابو علی طلق بن علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مرد اپنی بیوی کو تکمیل خواہش کے لیے بلائے تو اسے فوراں آنا چاہیے خواہ و تندور پر روٹی ہی کیوں نہ پکا رہی ہو یہ ترمزی اور نسائی کی روایت ہے اگرچہ بخاری اور مسلم کی نہیں لیکن ترمزی اور نسائی کی ہے جناب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت سے کہتا کہ وہ اپنے خواہند کو سجدہ کرے یعنی اگر ہوتا لیکن دیا نہیں گیا لیکن یہ مثال اس لیے دی گئی کہ عورت جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آئے اس کے ساتھ بچوں کا ساماملہ نہ کرے یا اس کی بیزتی نہ کرے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کا ایسی حالت میں انتقال ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو تو وہ عورت جنتی ہے جناب معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی بھی عورت جب اپنے شوہر کو عذیت اور تکلیف پہنچاتی ہے تو جنت کی حور اس عورت سے کہتی ہے کہ اللہ تیرا ستیہ ناز کرے تو اپنے میاں کو نہ ستا یہ تو تیرے پاس چند روزہ مہمان ہے اور بہت جل تجھ سے بچھڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے یعنی اگر وہ نیک ہو جناب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑھ کر کوئی اور فتنہ نہیں ہوگا واخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ وردہ نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکہ حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اسهديتنا وهب لنا من لدنک رحمة انکہ انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وزریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما يا حی يا قیوم برحمتك نستغیس اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما اللہم اننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللہم احسن آقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزی الدنيا وعذاب الاخرہ اللہم اننا نسألك من الخیر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللہم اننا نعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا حی يا قیوم برحمتك نستغیس اللہم اننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاءا من كل داء اللہم اننا نعوذ بك من قلب لا يخشو ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها وإلم لا ينفع يا حی يا قیوم برحمتك نستغیس اللہم تهر قلوبنا من النفاق وآملنا من الرياء ولساننا من الكذب فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا حی يا قیوم برحمتك نستغیس اللہم اننا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء يا حی يا قیوم برحمتك نستغیس لا اله الا اللہ انت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العزیم والحمد لله رب العالمین رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وصل اللہ تعالى على خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه وآہل بیته اجمعین برحمتك برحمتك يا رحمت اللہ اللہ اله آمین سبحانك اللہ وبرحمتك نشد اللہ اله الا انت نستغفر ونت والسلام وعليكم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی